دوستو فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ بشارتیں فرمائی ہیں پہلی بشارت کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو اور ہمارے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ فجر کی دونوں رکتیں یعنی سنتیں دنیا و مافیا سے بہتر ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جو جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر دس نیکیاں دیتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوب آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے